بوجھ دلو یعنی کے ایکویریس اس ہفتے آپ کو اپنی منفی سوچوں پر قابو پا کر دوسروں کے مقابلے میں اپنے کاروباری حلقے میں اپنا نام اور مقام بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی موجودہ دور میں ہر ایک کو اپنے نقش قدم پر چلانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود حالات کے ساتھ ساتھ مل کر چلیں مالی اعتبار سے اس ہفتے آپ کو کسی بھی ناگہانی صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا ورنہ اچانک سے آپ کے سامنے کشیدہ حالات آئیں گے تو آپ کا رد عمل انتہائی شدید ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے کاروباری اور ذاتی تعلقات بھی متاثر ہوں گے اس ہفتے آپ کی سماجی اور پلائی کاموں کی طرف توجہ زیادہ رہے گی اور آپ بڑھ چڑھ کر ان معاملات کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو اس ہفتے اپنی صحت کا بھی خاص قیال رکھنا ہوگا تاکہ نئے منصوبوں اور پروجیکٹس کو حوالے سے آپ خود کو پرجوش اور توانہ محسوس کر سکیں اس ہفتے آپ کو خود کے شادی شدہ ہونے پر خوش قسمتی کا احساس ہوگا محبت کے حوالے سے آپ کا دل اپنی محبت کی گواہی دے گا اور آپ کو اظہار اپنے محبوب یا شریک حیات کے سامنے کھل کر کرنا چاہیے تاکہ فطری طور پر تعلقات متوازن اور سازگار ہو سکیں اس ہفتے کے آخر میں کسی کاروباری اور مالی دورے کا بھی امکان ہے جو کہ کافی حد تک خوشگوار سفر گزرے گا اس ہفتے میں اپنے بچوں اور بزرگوں کی صحت کا خاص قیال رکھنا ہوگا تاکہ کسی طرح کے بھی موسمی اثرات کا اثر نہ ہو آپ کا لکی نمبر ہے چار او چھے لکی پتھر یا کوت لکی رنگ نیلا حاکم سیارہ یورنس انسر ہوا اور آپ کا لکی دن بدھ ہے بوجو مل یعنی کے ایریز اس ہفتے آپ کو اپنے مستقبل میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے اچھی اطلاعات موصول ہوں گی بحرون ملک سے آنے والا پیغام بھی کافی حد تک مبارک بات ثابت ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ اپنے ذہنوں پر غیر ضروری خیالات کا غلبہ نہ آنے دیں کاروباری امور کے حوالے سے خود کو پرسکون اور ٹینشن سے پاک رکھنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی ذہنی پختگی میں اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے اس ہفتے کاروباری کرز کے معاملات میں آسانی سے تیہ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی بہت سی مالی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں کام کی وجہ سے اس ہفتے محول میں بہتری آنے کا امکان ہے آپ کے سینئرز اور افسرانے بالا آپ کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ کی تعریف کریں گے اس ہفتے کچھ سماجی رابطوں میں پھکٹان کا امکان ہے جس کی وجہ سے آپ دوسروں سے الگ تھلگ ہو سکتے ہیں اس لیے اپنے رابطوں کو بحال رکھیں بچوں کے روشن مستقبل کے حوالے سے بہت سے اہم فیصلوں کی ضرورت ہے ان کی حوصلہ افضائی ہی ان کی مدد کر سکتی ہے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کچھ اہم خاندانی مسائل کے حوالے سے بڑوں کے مشوروں پر عمل کرنا فائدہ مند ہوگا اور آپ کو ان پر عمل کر کے فائدہ بھی مل سکتا ہے ورنہ آپ بلا وجہ جھنجلہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں اس ہفتے محبت کے معاملات میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا محبوب یا شریک حیات آپ کا بہترین پارٹنر ہے اور یہ احساس آپ کو اپنی محبت اور اپناہیت سے مالا مال کر دے گا جو ایک خوشگوار عمل ہے اور ایک محبت میں خوشگوار تبدیلی بھی لائے گا آپ کا لکی نمبر ہے چار اور ساتھ لکی پتھر ہیرہ اور یاکوت لکی رنگ سرخ حاکم سیارہ مریخ انسر آگ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوسرطان یعنی کی کینسر اس ہفتے کچھ کاروباری امور میں الجھاؤ کی وجہ سے ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے مزاج اور موڈ میں تلخی اور اکتاہت ہونے کا امکان ہے یا یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے اس رویے کی وجہ سے اپنے بہت سے تعلقات اور روابط کو اپنے ہاتھوں سے گواہ بیٹھیں گے اس ہفتے کچھ کاموں کے لیے آپ کو کسی کتاب ان کی ضرورت پر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے کاموں میں آپ کو مدد ملنے کا بھی امکان ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ اکیلے ہی نپٹا لیں گے لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے ہفتے کو اپنے سماجی حلقے اور روابط کو وسیع کرنے کے لیے اپنی سرگرمیاں اور کارکردگیوں کو تیز کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنا نام اور شورت بنا سکیں اس ہفتے آپ کو محبت کے معاملات میں کافی حد تک پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کو اپنی منپسند محبت حاصل کرنے کے لیے بہت سی رکابٹوں کو عبور کرنا ہوگا لہٰذا ماضی میں کی گئی غلطیوں کو دہرانے سے گریز کریں ورنہ دوبارہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو کاروباری امور کی حوالے سے کسی دوسرے شہر کا دورہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن دورانے سفر آپ کو بہت احتیاط اور ٹریفک کے قوانے ان کو فالو کرنا ہوگا اس ہفتے کے آخر میں شریک حیات یا بچوں کے ساتھ کسی دوسرے شہر کے سفر یا تفریق کا پروگرام بھی بن سکتا ہے جس سے کافی حد تک محول اور تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں جو آنے والے دنوں میں بہت ہی مصبت انداز میں مرتب ہوں گے آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتھر موٹی اور مونسٹون لکی رنگ سفید حاکم سیارہ چاند انصر پانی اور آپ کا لکی دن جمعہ رات ہے بوجدی یعنی کے کیپریکون اس ہفتے آپ کو اپنے جذبات کو اور اپنی سوچ کو کچھ مصبت طریقے سے استعمال کرنا ہوگا آپ کے ذہن میں اگر کچھ شیطانی وسوسے یا خوف ناکندیشیں ہیں تو ان کو ذہن سے جھٹک دیں اور زائد آمدن کے حصول کو ممکن بنانے کی کوشش کریں اپنی صلاحیتوں کو زائع ہونے سے بچائیں اس عمل میں آپ کے کچھ دوست اور رشتہ دار بھی آپ کی مدد کریں گے کیونکہ موجودہ حالات میں آپ کے گھر میں ہونے والی تبدیلیاں اور مصروفیات کا مرکز آپ کی ذات نہیں ہوگی بلکہ مالی دشواریوں سے بچاؤ کی حکمت عملی تیہ کرنے کی کوشش کرنا ہوگی اس ہفتے آپ کو اپنے پیشاوارانہ امور میں جوش پیدا کرنا ہوگا تاکہ لوگ آپ کے کاروبار کو لے کر جو بھی تنزیہ جملے یا تنقید کر رہی ہیں وہ آپ کے کریئر پر حاوی نہ ہو اس ہفتے محبت کے حوالے سے روپیہ پیسہ دوست خاندان ایک طرف اور آپ کی شریک حیات یا محبوب دوسری طرف ہوگا اور یہی عمل آپ کی ذاتی زندگی کو ذہنی اور جسمانی طور پر پر سکون رکھنے کی کوشش کرے گا آپ چاہیں تو حوصلہ کر کے مزید آگے بھی بڑھ سکتے ہیں یہ سب کے کچھ خاندان کے مسائل کی وجہ سے آپ کو اپنے سماجی اور سیاسی حلقے میں شرمند کی محسوس ہوگی جو کہ ایک ناخشکوار عمل ہے اور یہ سب آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کے خاندان پر کس طرح کی الزام تراشی کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں آپ کو یہ سب غلط پہمیاں اور حقیقت دور کرنی ہوں گی اور حقیقت کو سب کے سامنے لانا ہوگا آپ کا لکی نمبر ہے تین اور ساتھ لکی پتھر سلمانی پتھر لکی رنگ گہرا سبس حاکم سیارہ زہر انصر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے موسیقی